بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ آج ہم انشاءاللہ سورة البلد کا ترجمہ اور مختصر سے تصویر کرے گئے البلد کے معنی آتے ہیں شہر سورة البلد میں جو البلد ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ شہر اور شہر سے مراد ہے یہاں محق قتل مقرم چند آیتیں ایک ساتھ پڑھیں اور کلی اور شہر سے مرد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقصر بهذا البلد لا لا اقصر بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وحجل رسل بهذا البلد ووالی بیوہ ما ولد ووالی بیوہ ما ولد ووالی بیوہ ما ولد یہاں تک قسم کا تذکرہ ہے اس لئے ایک ساتھ پڑھا ہے لا کا ترجمہ بہت مردوہ آپ پڑھ چکے ہیں کیا ہے؟ نہیں 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 لیکن ایک عربی کا ذابطہ ہے وہ ذابطہ کیا ہے اس کو پورے کو نہیں سمجھانا مشکل سے سمن میں آئے گا؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب قسم کے شروع میں لا آتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے زائد ہوتا ہے اسے کیوں لائے جاتا ہے عربوں کا ایک قائدہ اور ذاقہ ہے ان کے یہاں ایسا بولا جاتا ہے کہ جو تم نے سمجھ رکھا ہے حقیقت وہ نہیں ہے بلکہ حقیقت اور سچائی وہ ہے جو اب ہم تم سے بیان کرنے والے ہیں یہ کہنے کے لئے یہاں یہ لفظ لا لائے گیا ہے قسموں کا ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں بیہاد البلد میں حادہ کا ترجمہ اس بار بار یہ آئیہ کا قرآن کریم کہتا ہے اور البلد کا ترجمہ شہر اور یہاں شہر سے مراد ہے مکت المقدم تو ترجمہ ہوا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکت المقدم آپ نے سورة تین میں پڑھا وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ تو وہاں امن والا جو شہر ہے اس سے مراد بھی کیا تھا مکت المقدم وَعَنِ تَحِلُّن بِحَادَ الْبَلَدِ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں یہاں جو لفظ خلن ہے اگر یہ حلق سے لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے حلال ہوں گے اور اگر اس کو حلال ہونا کے معنی میں لیا جائے تو اس کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب تو اس کا یہ ہے کہ مکہ کے لوگ جو مشرق ہیں آپ کے دشمن ہیں خاص طور سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں جبکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں جانور کو بھی قتل کرنا گناہ ہے یعنی جانتے ہیں لیکن آپ کے مار ڈالنے کو حلال سمجھتے ہیں تو یہ مطلب ہوا اور اگر اس کو اس معنی میں لے تو دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے لئے اس شہر کو اللہ تعالی حلال کر دیں چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ایک دن کے لئے آپ کے لئے وہاں قتل و قتال کو اللہ نے جائز قرار دیا تھا اور اگر اس کو ہم پلوں کو دوسرے معنی میں لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو ہم نے یہاں لکھا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں یعنی آپ یہاں رہتے ہیں اگرچہ یہ شہر خود عظمت والا ہے بہت احترام والا ہے لیکن محمد آپ کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے اس کی حرمت اور اس کا احترام اور بڑھ گیا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مکان بہت عالی ہو اور اس مکان میں رہنے والا بھی بہت عالی ہو اچھا انسان ہو تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جائے تو یہاں خلل کے یہ دو معنی مفسرین نے بیان کی ہیں دونوں دہر میں رکھیں والد تو جانتے ہیں جننے والے کو اور یہاں والد سے مراد ہے جو سب سے پہلے انسان ہے جن کے دنیا سے پوری دنیا کی انسانیت چلی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور جس کو اس نے جنا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اور قیامت تک ان کی جتنی بھی نسلیں آئیں گی وہ سو ولدہ میں داخل ہیں تو ترجمہ ہوا قسم ہے جننے والے کی یعنی حضرت آدم کی اور جس کو اس نے جنا یعنی پوری انسانیت چلی ہے تمام انسانز کی یہاں اللہ تعالیٰ نے مکت المکرمہ کی قسم کھا کر کے اور باپ کی اور اولاد کی قسم کھا کر کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا فِي قَبْلِ لَقَدْ قَتَرْجُمْهَا الْبَتَّا تَحْقِیرِ خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا الْإِنسَانَا انسان کو فِي قَبْل فِي قَتَرْجُمْهَا میں اور قبط کہتے ہیں مشقت کو پریشانی کو ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں یہاں اللہ تعالیٰ نے مکت المکرمہ کی اور اولاد کی اور والد کی قسم کھا کر جو مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا مشقت میں پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو یہ بھی ایک مشقت ہے ماں بتلائیے بچہ ایک پیٹ کے دائرے میں پیٹ بہت مختصر سی جگہ ہے اس کے اندر رہتا ہے اس کا کھانا پینا سانس لینا سب اللہ نے وہی متعین کیا تو یہ ایک مشقت والا عباد ہے ماں کو بھی تقلیب ہوتی ہے بچے کو بھی اگرچہ وہ فیل نہیں ہوتی اس کو اللہ کا اپنا نظام ہے پھر غور کریں ہم جب وہ بچہ جنم لینے لگتا ہے تو آپ بتلائیے خود اس کو بھی تقلیب مشقت والا عمل اور ماں کو بھی تقلیب پھر جب اس کے دودھ پینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جب دودھ اس کا چھڑائے جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے مشقت والے عامل ہیں پھر جیسے جیسے وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو دن بہ دن کسی نہ کسی انگل سے اس کو تقلیب اور مصیبت اور پریشانی پہنچتی رہتی ہے چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات واضح کی کہ انسان جتنے جن بھی دنیا کے اندر زندگی گزارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی مشقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا اور صرف دنیا میں ہی نہیں جب وہ مرے گا تو مرنے کے بعد آگے قبر ہے قبر سے جب اٹھیں گے تو اس کے آگے میدانے حشلے ہیں اس کے بعد میں حسابوں کتابوں پھر جا کر کہ وہ سب ہمارے حق میں فیصلے ہوئے گئے جنتی ہے یا دو درد تو یہ تمام چیزیں انسان کے لئے مشقت باری ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اسی لئے اس آیت کو سمجھانے کے لئے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو ہر وقت مشقت برداشت کرنے کے لئے تیار دینا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے کسی بھی طرح کی کبھی بھی کسی بھی انگل سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ پوسیول نہیں کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی کو کوئی پریشانی ہے آگے اللہ فرماتے ہیں ایحسابو میں جو حمزہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا کیا یحسابو وہ خیال کرتا ہے سوچتا ہے اللن کہ ہرگز میں یقدیر قادر ہے علیہ اس پر احد کوئی آسان سا مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی پوری زندگی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے آگے فرمایا انسان یہ کہتا ہے احلق تو میں نے اُڑا دیا مالا مال یوبادا کہتے ہیں دھیرسا یعنی انسان اگر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ اسی کے اندر تقبر میں مقتلع ہو جاتا ہے کہ صاحب میں تو اتنا بڑا مازار ہوں میں نے فلا جگہ اتنا اُڑایا فلا جگہ میں نے اتنا خرچی دیا میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال اس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی مال نہیں ہے یہ اللہ کی یہ نعمت ہے تو انسان کو اس تقبر سے بچنا چاہیے آگے اللہ فرماتے ہیں آیہ سبو اللہ یا رہو آہد آیہ سبو کا ترجمہ وہ اوپر آ چکا کیا وہ یہ خیال کرتا ہے اللہ کہ ہرگز نہیں یا رہو دیکھا اس کو آہد کسی نے یعنی کیا وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ایسا اس کو نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ اس کو ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ و یقین نہیں ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اِلَم نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ علم کیا نہیں بنایا نجال کا ترجمہ بنایا لہو اس کے لئے آئی نہیں دو آنکھیں عینن کہتے ہیں ایک آنکھوں اور دو آنکھوں کو کہیں کہ آئی نہیں اور نسان کہتے ہیں زبان کو اور شفتیں کہتے ہیں دونوں ہوتوں کو اور شفتیں ایک ہوت کو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں ایک زبان اور دو ہوت نہیں بنائے یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے حل کے پھلکے سے کچھ انعامات کو انسان کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کو تھوڑا سا مال مل جائے تو تکبر میں ڈھوڑ جاتا ہے آئے نا اوپر کہ میں نے اتنا مال پڑا دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیتا یعنی ادر انسان خود اپنی ان چیزوں کے اندر غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کرنے والی ذاق اللہ کی ہے اور ہماری پوری زندگی کے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کتنی طاقت و قوت والے ہیں ذرا ہم ان نعمتوں پر غور کرے کیسے غور کرے؟ کہ اللہ نے انسان کے لیے دو آنکھیں بنائے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں؟ بس میں تو صرف اس کو اتنے اندھاغ میں سمجھاؤں گا کہ جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اس سے پوچھ لے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہیں؟ یہی سمجھ میں آ جائے ایک اندھا یہاں بیٹا ہوا ہو اور ایک وہ انسان جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو آپ اس سے کہیں کہ ذرا میں پچی فوٹے میں جا رہا ہوں آپ پانچ منٹ بعد میں سمجھیں اکیلا وہ یہاں سے نیچے بھی نہیں ہوتا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور پھر آنکھ کے اندر اگر ہم بالی کیسے غور کرے تو نعمت کیسے ہے؟ ہماری جو آنکھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی سامنے سے ایسی چیز آئے جس سے آنکھ اتھو نقصان پہنچ سکتا تو آپ بتائیے کیا آنکھ میٹ کرنے کے لئے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے غور کرنا کبھی اس بات پڑتی ہے یعنی جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز آئی ہے تو تھوڑا سا ہمیں چند سیکھ میں پہلے نیت کرنی ہے اور جب وہ چیز دریب آئے گی تو ہمیں آنکھ بنتے ہیں ایسا کبھی ہوا؟ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور اپنے کاموں میں بیزی ہے لیکن جب کوئی چیز سامنے آئے گی جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہوا تو قدرت کا یہ نظام ہے وہ خود بند ہو جائے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نیمت ہے یعنی آنکھ کے اندر نقصان دینے والی چیز نہ آ جائے اس سے بچنے کے لئے آنکھ کا خود بند ہو جانا یہ کتنی بڑی نیمت آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ تو ایک نیمت ہے ہی لیکن یہ کتنی بڑی نیمت ہے کہ وہ خود بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اللہ نے ہماری آنکھ کے اوپر پلکوں کے بال بنایا کبھی ہم غور کریں کہ ہماری آنکھ کے اندر کوئی چیز نہ پہنچ جائے اس سے یہ بال ہمارا کیا کرتے ہیں آنکھوں کا دیفا کرتے ہیں بچا اوپر اور صرف اتنا ہی نہیں ایک انسان چل رہا ہے تھوکر لگی اور زمین پر گھر گیا بلکل موک کے بڑی تو اللہ نے آنکھ کو اس طریقے سے فٹ کیا ہے انسان کی بوڈی کے اندر کہ اوپر کا حصہ جو بھو والا ہے وہ تھوڑا سا اونچا بنایا اور غور کریں آنکھ چھوکر کے یہ جو آنکھ کے نیچے ہے ہڈی ہے سخت ہڈی اور آنکھ کے اوپر ہے یہ اوپر وادی ہے یعنی دو مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں آنکھ کو فٹ کیا کہ موک کے بل اگر آنکھ زمین پر گرے بھی تو اس کی آنکھ اللہ تعالی ان ہڈیوں کے دریئے بچانا ہے تو آنکھ کے اندر ہی اگر ہم غور کریں تو اللہ کی قدرت ہمیں نظر آ جائے یعنی ایک تو ہے آنکھ سے دیکھنا اس سے ہمیں سمجھ ماتا ہے کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی جمع وہ اس کی بناوٹ کہاں اس کو فٹ کیا کیسے اس کو فٹ کیا یہ تمام چیزیں بتلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی ذات کتنی طاقت و قمت باری ہے آگے دیکھیں ولیسانا کہ ہم نے اس کے زبان دی اب غور کریں زبان خود کتنی بڑی اللہ کی نیمس ہے ایک وہ آدمی جو ہوں گا وہ بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں ذرا اس سے معلوم کریں کہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نیامت ہے اور اس زبان کو اللہ نے دو ہوتوں کے اندر محفوظ کیا یہاں مفسرین نے یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ زبان دے کر اللہ نے دو ہوت اس کے آگے پھنے گئے کیوں تاکہ انسان ضرورت کے وقت میں بولے اور سوچ سمجھ کے بولے کیوں زبان ہی وہ چیز ہے جس کے دریئے ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے یعنی کوئی آدمی اگر کفر والا جملہ بول دے تو کافر اور جہنم لے اور اسی زبان سے اگر انسان چاہے تو جنت میں جانے والا جملہ بول سکتا ہے قلیمہ پڑھ لے اسی زبان سے تو پڑھے گا تو کہاں جائے گا جنت میں جائے گا اسی زبان سے ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں جس سے ہم دشمن کو اپنا بنا لے ہم سے کوئی غلطی ہوگی دشمن ہے سوری بول لے اس کو معافی مانگ لے تو اپنا بن جائے گا اور اسی زبان سے اپنا بھی غیر ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہے اسے ماں بہت کی گالی بندوں کبھی بھی آپ کے قریب نہیں بیٹھے گا تو یہ زبان اللہ نے بہت بڑی ہمیں نعمت بھی ہے اور دو ہوتوں کے درمیان پر رکھنے کی یہ مسئلہ ہے ہم جو اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی اگر ہم بات کریں تو گھنٹو بیان ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بھی کیسے کیسے اس پر باتیں ہو سکتی ہیں گوھر کریں ہم زبان سے جو بولتے ہیں تو اللہ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس طرح گوھر کریں کبھی ہم کہ جو بات ہمارے دل میں آتی ہے تو وہ دل میں آنے کے بعد دماغ میں پہنچتی ہے کہ ہمیں یہ بولنی ہے یا نہیں بولنی ہے پھر وہ تیار ہو کر کہ کہاں نکلتی ہے زبان کے دریئے سے باہر میں دلتی ہے اور اس میں جو الفاظ کی سیٹنگ ہے اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ہوت الفاظ میں کس لفظ کو کیسے بولنا ہے کس کا کیا تلفظ ہے اس میں ہوتوں کا بہت بڑا دفت ہے اگر ہوت نہ ہو تو صرف زبان سے ہم صاحب بول پائیں گے تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے اس کی کاری کری ہے کہ اس نے انسان کو زبان دی اور زبان کے بارے میں صرف اتنی سی بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کرنا چاہئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو انسان مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کی گارنٹی دے دے اغمن لہو الجنہ میں اس کے لئے جنت کی گارنٹی دے دوں گا وہ دو چیزیں کیا ہیں جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہیں یعنی زبان اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہیں یعنی شراب ان دو چیزوں کو عالمی اگر مکمل طور سے صحیح استعمال کرے تو اللہ کے نبی نے جنت کی زمانت اور دارنٹی دے دا اللہ نے اپنی نعمتوں کی ہلکی سی جھلک دکھ لائے بھئی زبان اور دو آنکھیں ورنہ ان کے علاوہ اور بوڈی کے اندر کتنی نعمتیں ہیں وہ ایک مستقل ٹوپی ہے تو غور کریں ہم آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَدَيْنَا هُمْ نَجِدَيْن وَحَدَيْنَا هُمْ نَجِدَيْن اور دکھلائی ہم نے اس کو دونوں راستے یعنی بھلائی کا راستہ بھی دکھلا دیا اور چاہے تو بھلائی کا راستہ اختیار کر کے وہ جنت میں چلا جائے یا برائی کا راستہ اختیار کر کے وہ جنت میں چلا جائے فلقت حمل عقبہ فلقت حمل عقبہ وما أدراك ملعقبہ وما أدراك ملعقبہ فک رقبت أو اطعام في يوم ذی مصغبہ فق رقبت أو اطعام في يوم ذی مصغبہ یا دی من ذا مقربہ یا دی من ذا مصغبہ او مسکینا ذا مصغبہ او مسکینا ذا مصغبہ فلقت حمل فاتتردمت تو لاتا ترمیم جوئی اتحامہ وہ داخل ہوا تو وہ داخل نہیں ہوا العقبہ دھاٹی میں آگے فرمایا وما أدراك یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور تجھے کیا پتا ملعقبہ کے دھاٹی کیا ہے دیکھو العقبہ کہتے ہیں اس راستے کو جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے جسے ہم دھاٹی بولتے ہیں اور یہاں دھاٹی سے مراد ہے انسان کے اطاقت والے عامال یعنی اس کے اچھے عامال اور یہاں گھاٹی سے اچھے عامال کیوں مراد لیے گئے اس لیے کہ جیسے کسی انسان کے پیچھے کوئی دشمن پڑھا ہو اور اس سے اس سے بچنا ہو پہال کی گھاٹی میں اگر وہ چلا جائے تو دشمن سے وہ بچ جاتا ہے دشمن اس کے فلاش نہیں کرتا عام طور سے یہ ہوتا ہے تو اسی طرح جب انسان اچھے عامال کرے گا تو یہ عامال اس کو جہنم سے بچانے ہیں آگے اللہ نے خود فرمایا کہ وہ اچھے عامال کیا کا ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں ذکر ہوئے ہیں بس یہی ہو ان کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جیسے فقور اکابہ گردن کا چھڑانے گردن کے چھڑانے کا مطلب ہے اس زمانے میں غلام اور باندیا ہوا کرتا ہے چنانچہ اگر کوئی کسی کا غلام ہے اور اس کو آپ آزاد کرا دے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باداکتا غلاموں کو خرید کے آزاد کیا دے حضرت بلال غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تھا تو یہ بہت بڑا نیکی والا کام اس زمانے کے جو ملہدین احتیص وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے اس میں غلام بادیوں کا بھی نظام ہے ہم ان کو بتلائیں کہ اسلام میں غلام بادیوں کا نظام ایسا نہیں ہے کہ شروع ہوا ہو پہلے ہی سے یہ چلا آرہا تا اور وہ کے اندر اسلام نے تو اس نظام کو اچھا کیا کیسے اچھا کیا اسلام نے کہہ دیا کہ اگر کوئی غلام کو خرید کے آزاد کرے گا اس کو سمام ملے تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے یہ نظام شروع کیا پہلے سے چلا آرہا تا اسلام نے اس کو اور اچھا کیا بلکل اللہ فرماتے ہیں کہ گردن کا چھوڑانا یعنی آپ اگر کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دیں یہ تو سواب ملے گا پھر فرنایا یا کھانا کھلانا آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ مستقل ایک سواب کا کام ہے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو انسان تین کام کرتا ہو تو وہ سلامتی سے جنت میں چلا جائے نمبر ایک سلام کو ہم کریں نمبر دو کھانا کھلائے نمبر تین تحجد کی نمات ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ چلا جائے تو کھانا کھلانا مستقل کیا ہے ایک سواب کا کام ہے پھر فرمایا فی یومین ایسے دن میں دی مسغبہ جو فاقہ والا یعنی ہمیں پتا ہو کہ یہ انسان آج فاتح سے ہے اس نے کھانا نہیں کھایا اس کو اگر ہم کھانا کھلائیں گے اس کا اور زیادہ سواب ہے بھوکے کو کھانا کھلا پھر فرمایا یتیمن یتین کو اور یتین بھی وہ دا مقربہ جو رشتے دار یہاں دو چیزیں ہیں ایک تو یتین اس انسان کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور یہ بچہ بھی بالی بنا ہوئی یہاں یتین کو کھلانے کی اس کی پرورش کرنے کی مستقل فضیلتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وَقَافِرُ الْيَطِيمِهَا كَذَا فِي بِنَا کہ میں اور جو یتین کی پرورش کرتا ہے جنت میں ایسے رہے دی یعنی قریب میں رہے دی پھر اگر وہ یتین ایسا ہو جس سے ہمارا رشتہ داری کا بھی تعلق ہو تو اس کے اوپر خرچ کرنے کے دو فائد ہیں ایک تو رشتہ داری کا ہم نے حق ادا کیا اور دوسرے یتین تو ہم نے خانہ کھلایا یعنی ایسا فقیر یا ایسا غریب جو غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پسمان دگی میں چلا گیا بہت زیادہ نچوی سطح پہ جا چکا ہو تو ایسے انسان کو کھانا کھلانا اور بھی زیادہ سواہو کا کھانا سم كان من الَّذین آمان و تواسو بالمرحما سم كان من الَّذین آمان و تواسو بالمرحما وَتَوَاسَهُ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَهُ بِالْمَرْحَمَةً اولائیکہ اصحاب المیمنہ اولائیکہ صحاب المیمنہ اور تھا وہ مِنَ الَّذِينَ اُن لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لے آئے وَتَوَاسَهُ اُرْبَاہَمْ تَاقید کی انہوں نے بِالصَّبْرِ برداشت کرنے کی وَتَوَاسَهُ اُرْبَاہَمْ تَاقید کی یعنی انہوں نے زور دیا دوسروں کو بِالْمَرْحَمَةً مِحْرَبَانی کرنے کی اولائیکہ یہی لوگ اصحاب المیمنہ اصحاب کہتے ہیں والے اور المیمنہ کہتے ہیں دائیں والے تو یہ لوگ دائیں والے ہیں اور مطلب اس کا بلکل واضح ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ دو کام اور کرتے ہیں پہلا کام کیا ہے وہ دوسروں کو برداشت کرنے کی تاقید کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے لکھتے ہیں کہ صرف خود ایمان لاکر کے اچھے عمال کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لاکر دوسروں تک یہ ایمان پہنچانا اور دوسروں کو حق بات بتلانا یہ بھی بہت ضروری ہے پھر فرمایا کہ وہ دوسروں کو مہربانی کرنے کی بھی تاقید کرتے ہیں مہربانی کرنے کی تاقید کا مطلب وہ یہ بتلاتے رہے مشہور ہے یہ بات کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرو تو گویا ان دو ٹکڑوں کے اندر تبلیغ والی بات لیا ہے کہ آپ خود ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد دوسروں کو آپ صبر کرنے کی یعنی برداشت کرنے کی تاقید کریں اور رحم اور مہربانی کرنے کی تاقید کرتے رہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ دائیں والے ہیں دائیں والے کا مطلب کل قیامت کے دن جب اعمال دیے جائے گیا تو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ جن لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت ہوں تو اللہ ہم سب کو اس کا نداد بنا ہے آمین 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 والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا بی آیاتینا یہاں کفر میں انکار کیا ترجمہ زیادہ واضح ہے کیونکہ بی آیاتینا آگے آیا ہے جنہوں نے انکار کیا بی آیاتینا ہماری باتوں کا یا ہماری نشانیوں کا ہم وہ لوگ اصحاب الوشعما بائیں وانے مطلب بلکل واضح ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا اس کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ فرمایا کہ یہ بائیں والے ہیں یعنی کل قیامت کے لیے ان کے آمان ان کے بائیں والے اور یہ پہچان ہوگی اس بات کی کہ یہ جہنم ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی علیہی ان پر ناؤن آگ ہے موسوہ دا بند کی یعنی ان کو جہنم کے اندر ڈال کے آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا اللہ ہماری اس سے حفاظت پر آگے تو یہ شورہ بلد کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل ہوئی اس کو ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں موسوہ دا بند کی